تو اگر دیکھو پیارے بچے ایک اچھا سا سوال ہے اس کو سالو کیا جائے تو یہ کہا جا رہا ہے اس کوشن میں کہ ایک بار مینگنیٹ ہے چلو یہ مان لیتے ہیں ہم لوگ کے پاس ایک اپنے پاس ایک بار مینگنیٹ ہے اور اس بار مینگنیٹ کو اگر میں دو پارڈ میں کٹتا ہوں لیکن دھیان رکھنا کٹنے کا کنڈیشن ہے ایکوال لیندھو لیندھ ایکوال ہے اور یہاں پر جو ہوتا ہے وہ پول سٹریندھ ہوتا ہے م that is pole strength تو لیندھ ایکوال ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہوا کی اس لائن کے ایکوالنگ اس ایسے میں اس کو کٹ کروں گا اس لائن کے کارڈنگ کٹ کروں گا تو جا کے لیندھ ایکوال ہوگا تو اس لائن کے کارڈنگ کٹ کروں گا تو دو چھوٹے چھوٹے مینگنیٹ ہمیں مل جائیں گے جن کی لیندھ تو سیم ہوگی لیکن pole strength آدھی ہو جاتی ہے آئی ہوگ کہ آپ پڑے ہوگے یہ والی چیز تو ایسے کٹ کیے ہوگے تو یہ pole strength آدھی ہو جائے گی اور یہ والی چیز تو اگر pole strength آدھی ہو گئی یہ pole strength ہے اور یہ pole strength آدھی ہو گئی ٹھیک ہے تو pole strength اگر آدھی ہو گئی m by 2 تو یہ کہتا magnetic moment each part تو پہلے اگر magnetic moment یہاں m تھا تو m کو کیسے لیکھیں گے pole strength multiplied by equation number first لیکن جب تو میں اسے کارڈ ہوگے تو pole strength کیسے لیکھ ہوگے تو اب magnetic moment لیکھو گے m dash pole strength m by 2 اور multiplied by ان کے بیچ کا لیں تو ml اور divided by 2 تو m کیا ہے ml پرانا magnetic moment ہے آدھا ہو جائے گا magnetic moment مطلب 0.5m ہو جائے گا that is m dash نیا magnetic moment جو ہوگا وہ 0.5m ہوگا that is d option صحیح ہے سمجھ میں آیا اگر تم ایسے کارتے اس magnet کو اس لائن پہ کارتے یہاں سے کٹ کرتے تو لیند آدھی ہوتی ہے اور pole strength سیم رہا تھا سمجھ میں آیا